بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس آپ جانتے ہیں کہ what is immune system تو immune system کو ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر رکھا ہے اور ہمارا immune system میں کچھ cells باڈی کے انوالو ہوتے ہیں اور کچھ glands انوالو ہوتے ہیں جیسا کہ ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے white blood cells رکھے ہیں white blood cells کا کام کیا ہے کہ ہماری باڈی میں اگر کوئی جراسیم داہل ہو جائے اس جراسیم کے حلاف باڈی کا ڈیفنس کرنا ہے یعنی باڈی کو پروٹیکٹ کرنا کہ کوئی جراسیم ہماری باڈی کو نقصال نہ پہنچا سکے تو immune system کی حاصیت یہ ہوئی کہ immune system is a natural or acquired immunity of the body against a specific disease or microorganism and the microorganism which enters our body that is called antigen so antigen when antigen enters in our body یعنی جب ہماری باڈی میں کوئی جراسیم داہل ہوتا ہے ہم اسے antigen کہیں گے تو جب باڈی میں antigen enter ہوگا یعنی وہ جراسیم داہل ہوگا اس antigen کے حلاف ہماری باڈی کے white blood cells کون سے white blood cells ایک پروٹین بناتے ہیں جسے کیا بولا جاتا ہے antibody وہ antibody اس antigen کو یعنی اس antigen کو کس کو جو کہ مائکرو آرگنزم ہے وہ antigen antibody reaction ہو جاتا ہے antigen antibody reaction میں کیا ہوتا ہے یعنی antigen کیا ہے مائکرو آرگنزم ہے وہ جو antibody ہماری white blood cell کے ویسے تو six types ہیں اس میں سے ایک type ہے b lymphocytes کون سے b lymphocytes اس antigen پہ attack کریں گے اور اس جراسیم کو ہماری باڈی میں جو داہل ہوا ہے اسے kill کر دیں گے یا باڈی سے آؤٹ کروا دیں گے تو that is called immunity اس سے ثابت ہوا immunity اللہ تعالیٰ قدرت ہی طور پہ ہماری باڈی میں رکھی ہے now we will discuss about what is auto immunity auto immunity میں آپ نے کافی بار سناؤ گا اسے auto immune disease ہو گئی ہے auto immune disease میں کیا ہوتا ہے جس طرح ہماری باڈی میں کوئی جراسی انٹر ہوتا ہے اس کے حلاف antibodies بندنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن auto immunity میں کیا ہو گا ہماری جرا جب ہماری باڈی کے normal cells ہیں ان کو ہماری باڈی کے جو white blood cells ہیں ان کو ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان cells پہ attack کر دیتے ہیں جس سے ہماری body کے اپنے ہی cell damage ہو جاتے ہیں یعنی body اپنے ہی cell پہ attack کر دی ہے auto immunity میں اور body کے tissues اور cells damage ہو جاتے ہیں اس کی ایک میں مثال دوں گا diabetes mellitis type 1 یعنی diabetes mellitis type 1 ایک sugar کی ایسی قسم ہے جو کہ چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے ایک سال کی عمر سے لے کے 25 سال کی عمر کے دران کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور یہ ماں باپ سے آتی ہے auto immune اور یہ auto immune disease میں ہوتا گیا ہے پہلے میں آپ بتاؤ دوں کہ insulin بنتی کدھر سے insulin ہماری body cells ہماری body پینک ریاض ہے جسے اردو میں لب لبا کہتے ہیں لب لبا میں beta cells ہوتے ہیں وہ insulin بناتے ہیں اور ان beta cells پہ ہماری body white blood cell mistaken لی یعنی by mistake اب ان beta cells کو type 1 diabetes mellitus میں جرا type 1 diabetes mellitus میں ہوتا گیا ہے اپنے ہی body کے pancreas کے لب لب ے بیٹا بیٹا cells کو اپنا دشمن سمجھ گئے بیٹا cells پہ ہمارا immune system attack کر دیتا ہے اور وہ cells بیٹا cells destroy ہو جاتے ہیں جس صورت میں ہماری body insulin بن پاتی میں آپ کے سامنے ڈرا کر دکھاتا ہوں تو اگر میں بات کروں یہ ہمارا رہا stomach یہ ہمارا stomach 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 کے ساتھ یہ small intestine ہے یہ small intestine کے ساتھ ایسے کر کے یہ ایک gland ہے جس پانکریاز پانکریاز میں کیا ہوتا ہے پانکریاز میں آپ کے سامنے دراؤا کر رہا ہوں جس لائک اس طرح سے پانکریاز ہوتا ہے پانکریاز میں یہ پہ کر کے cells ہوتا ہیں ڈیفرن تین طرح یہ پہ cells ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے ڈراؤ کر رہا رہا ہوں میں ڈیفرنٹ کلر سے ڈنیٹ کر رہا یعنی یہ سمجھے یہ alpha cells ہیں blue سے جنہیں میں نے ڈراؤ کیا ہے black سے جو ڈراؤ کیا ہیں یہ beta cells ہیں beta cells ہو گئے اور جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا یہ alpha cells ہیں اور جو red والے ہیں وہ delta cells ہیں delta cells پینکریاز پینکریاز میں جو ہیں beta cells یہ والے آپ نے دیکھا these are these are the beta cells beta cells کی quality کیا ہے beta cells insulin produce کرتے ہیں which produce produce insulin insulin کا کام ہے بنانا type 1 diabetes mellitus میں کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں اپنا ہی باڈی کا immune system یعنی white blood cell کی type T lymphocytes اس ہی beta cells کو attack کر دیتی ہے جس سے insulin بننا ہے تو ہماری باڈی میں insulin نہیں بن باڈی اس وجہ سے ہماری ہمیں ty 1 diabetes mellitus ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری مثال دوں گا اس کے ساتھ ایک اور مثال heart immune disease کی جسے rheumatide arthritis کہتے ہیں rheumatide arthritis میں کیا ہوتا ہے پیشنٹ تو اس کے یہاں پہ جو جو جائنٹس ہیں انگلیوں پہ فنگرز پہ یہاں پہ پین ہونا شروع ہو جائے گی سارا دن ویسے ہوتی رہے گی لیکن سبح کے ٹائم جسم اکڑنا ہی لگ پڑے گا تو that is called auto immunity so thank you very much